دوستوں محلاؤں کی NDA میں برتی اس برتی کا بہت سی لڑکیاں کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی اس کا فینسلہ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے کہ اب جو نومبر میں ایکزام ہونے والا ہے NDA کا اس میں گلڈز کینڈیڈیٹس بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس ایکزام کو گلڈز کینڈیڈیٹس بھی دے سکتی ہیں دوستوں ویسے تو اس ایکزام کے بارے میں ہم نے آپ کو پوری نولیج پہلے ہی کئی ویڈیو میں دے چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے اونلائن فرم نہیں آئے تھے اور بہت سے کینڈیڈیٹس ہم سے پوچھ رہے تھے کس طرح اس کے اونلائن فرم کب سے بھرے جائیں گے کب سے فرم بھرنے سٹارٹ ہوں گے اور ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی کے لئے آج ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن دینے والے ہیں کہ آپ اس کے فرم کو کب سے کب تک بھر سکتے ہیں اس میں کیا کیا الیجیبلیٹی کرائیڈیریہ ہونا چاہیے اور اس میں گرلز کو کتنی چھوٹ ملنے والی ہے دوستوں اس میں جو ایڈیوگیشن کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کا کتنا ہونا چاہیے بہت سے گرلز ہم سے پوچھ رہی تھی کہ سار ہم 11 میں ہیں 12 میں ہیں یا بھی ہم نے 12 پاس نہیں کی ہے تو کیا ہم اس ایکزام کو دے سکتے ہیں تو ان سب ہی سوالوں کی چانکاری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے دوستوں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے کیونکہ بہت سے کنڈیڈیٹس ویڈیو کو آدھا دورہ دیکھ کر ہی چلی جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری نولیج نہیں دیتی تو دوستوں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے بینہ اسکپ کرے دیکھئے جس سے آپ کو اس بھرتی کے بارے میں پوری نولیج مل جائے تو چلی دوستوں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہم اپنے ویڈیو کے مین پوئنٹ پر آتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں سرکاری جو بیو پی ڈوٹن کی ویب سائٹ پر جہاں پر ہمیں اس بھرتی کے نوٹفیکیشن دیا ہوا ہے اور اس بھرتی کی ساری جانکاری ہمیں اپلائی کرائی گئی ہے اور آپ یہاں سے اس کے فارم کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں اس کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے سیدھے اس کی ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اور اس کے فارم کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ NDA گرلز کی بھرتی توجہر 21 کا فارم نکال دیا گیا ہے اور اس کے جو اپلائی فارم ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں اگر اس کی important dates کی بات کریں تو اس کے جو فارم برنے کی last date ہے وہ 8 اکٹوبر 2021 ہے یعنی کہ 8 اکٹوبر 2021 تک آپ اس کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فارم اپلائی نہیں ہوں گے اگر اس کے application fees کی بات کریں یعنی کہ جب آپ اس کے فارم کو اپلائی کروگے تو آپ کو کتنی فیس دینی ہوگی تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اگر آپ جنرل یا OVC کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو 100 روپے فیز دینی ہوگی اور اگر آپ SC یا پھر HT کٹیگری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی فیز نہیں دینی ہوگی اور یہ فیز آپ کو آن لائن ہی پی کرنی ہوگی دوستوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ایکزام ڈیٹ بھی دی ہوئی ہے اس کا جو ایکزام ہے وہ 14 نومبر کو کرا لیا جائے گا 14 نومبر کو آپ کا گرلز انڈیا کا ایکزام ہو جائے گا دوستوں اگر اس کے بعد بات کریں اس کے جوب لوگیشن کی تو اس میں آپ کے جو جوب لوگیشن ہے وہ All India کی رہنے والی ہے اور اگر اس میں ایج لیمیٹ کی بات کریں تو اس میں جو آپ کی ایج ہے وہ ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس سال کے بیچ ہونی چاہیے یعنی کی آپ کا جو جنم ہے وہ دو جولائی سن دوہجار سے لے کر ایک جولائی سن دوہجار پانچ کے بیچ ہوا ہونا چاہیے اگر آپ کا جنم ان ڈیٹ کے بیچ ہوا ہے تو آپ اس کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی دوستوں اگر اس کے نمبر آف پوشٹ کی بات کریں تو اس میں 400 پوشٹ کے اوپر یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف پوشٹ 400 ہیں اور دوستوں آپ اس میں پوشٹ کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آرمی ونگ ائر فورٹ اور نیول ونگ کے لیے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے نیشنل ڈیفنس اکیڈمی ان ڈیے کے تھو یہ ویکنسی کی جانی ہے اور اس میں آرمی میں 208 ویکنسی ہے نیوی میں 42 ویکنسی ہے اور ائر فورٹ میں 120 ویکنسی ہے اور اگر بات کریں نیول اکیڈمی کی تو نیول اکیڈمی یعنی کی اینے میں 30 پوشٹ دی گئی ہے تو آپ ان پوشٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو آپ کا پیسکیل رہے گا وہ رولز کے اکورڈنگ ہی رہے گا دوستوں یہ اوفیسرز لیول کی پوشٹ ہے تو اس میں آپ کو سیلڈے بھی کافی اچھی دی جاتی ہے دوستوں اگر اس کے ایجوگیشن کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو اگر آپ اس کے آرمی ونگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 12 پاس ہونا ہوگا یا پھر اگر آپ 12 میں ہیں تو بھی آپ اس کے فرم کا اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ 10 میں ہیں یا پھر 11 میں ہیں تو آپ اس کے فرم کا اپلائی نہیں کر سکتے دوستوں اگر بات کریں ائر فورس اور نیول ونگ کی تو آپ کے ٹویلتھ میں فیجکس اور میٹمیٹکس کے سبجیکٹس ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کے فوم گتلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس ٹویلتھ میں میٹمیٹکس سبجیکٹ ہے تو آپ ائر فورس، نیول ونگ اور آرمی ونگ تینوں کے لئے اتلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹویلتھ میں میٹمیٹکس اور فیجکس نہیں ہے تو آپ کیول آرمی ونگ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں اگر اس کے اپلائی موڈ کی بات کریں تو اس میں آپ کو کیول اون لائن ہی اپلائی کرنا ہوگا ہمارے ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر سیدھے اس کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے نوٹفیگیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوستوں جب آپ اس کے فارم کو اپلائی کر دوگے تو اس کے کچھ دن بعد آپ کا ایڈمٹ کارڈ جاری کیا جائے گا اور چودہ نومبر کو آپ کا ریٹن ایکزام ہو جائے گا دوستوں آپ کا ریٹن ایکزام اوبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے دو ایکزام ہوتے ہیں دوستوں ایکزام کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم نے ایک ویڈیو الیکسی بنائی ہوئی ہے آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو مل جائے گی آپ وہاں سے اس کے سیلیبس اور ایکزام پیٹرن کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے اس کے ایکزام کے بارے میں ایٹو جیڈ نولیز دے رکھی ہے آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں اگر آپ اس کے ایکزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بہتی بڑے ایپلیکیشن سجیسٹ کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے پریقشہ ایپلیکیشن دوستوں پریقشہ ایپ پر آپ اپنے موک ٹیسٹ لگا سکتے ہیں پریقشہ ایپ کو آپ کو سمپلی گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب آپ گوگل پلے سٹور سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کو اس میں لوگن یا سائن اپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں ایکزام سیلیکٹ کرنا ہوگا جس میں آپ کو دیفین سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کے اندر آ جائیں گے پھر آپ کو اپنے سکرین پر نیچے کی سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں ایک ٹیسٹ کا اوپسن دکھے گا آپ کو وہاں پر سمپلی کلک کرنا ہے اور پھر ہلکا سا سکرول کر کے ڈیو والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے دوستوں وہاں پر آپ کو 20 موک ٹیسٹ دی جائیں گے جس میں سے آپ کو ایک ٹیسٹ فری میں دیا جائے گا اور جو باقی کے موک ٹیسٹ ہیں ان کے لئے آپ سے کچھ چارج لیا جائے گا لیکن آپ کو وہ چارج نہیں دینا ہے آپ ہمارے ریفرل کورڈ گول 50 کو یوز کر کے یہ چارج بھی بچا سکتے ہیں دوستوں جیسے ہی آپ ہمارے ریفرل کورڈ گول 50 کو یوز کریں گے تو آپ کو انسٹینڈلی 50% کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور پھر جو آپ کا اس کورس کا پرائز ہے وہ آپ کو آدھا ہی پے کرنا ہوگا دوستوں یہ جو موک ٹیسٹ ہیں ان کا پرائز بہت کم ہے اور آپ ہمارے ریفرل کورڈ کو یوز کر کے 50% کا ڈسکاؤنٹ بھی پاس سکتے ہیں تو آپ جلد سے جلد اس کورس کو پرچیس کیجئے اور اپنے تیاری شروع کر دیجئے دوستوں جب آپ اس موک ٹیسٹ کو دوگے تو اس میں آپ کو اپنی اول انڈیا رینگ بھی پتا لگے گی کہ آپ کی اول انڈیا رینگ کتنی ہے اور آپ کا سکور کیسا ہے آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے ان سبی کی جانکاری آپ کو اس اپلیکیشن میں مل جائے گی اور آپ کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے دوستوں اگر آپ ان موک ٹیسٹ سے تیاری کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس ایکزام کو کلیر کر لیں گی دوستوں اس کا لنک آپ کو ہماری ڈسکرپشن بوکس میں بھی مل جائے گا آپ وہاں سے جا کر سیدھے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ہماری ریفرل کوڈ گول 50 کو یوز کر کے ڈسکاؤنٹ بھی پاسکتے ہیں دوستوں اگر آپ اس برتی کے بارے میں اور ادھک جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن بوکس میں دیل لنک سے اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں اور اس کی پوری انفورمیشن دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں یہ ویڈو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو بھی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے ہم اس کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو پروائیڈ کرا دیں گے تو چلیے دوستوں ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وند ماترم